اگر آپ کے کسی بھی شوہ میں موبائل میں کنٹینیو فیک او ٹی پی میسیجز آ رہے ہیں تو ان فیک او ٹی پی میسیجز کو سٹو پہنے کے بلوگ کیسے کریں تو جیسا کہ میسیجز پر آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے الگاتار فیک او ٹی پی میسیجز مل رہے ہیں تو ان میسیجز کو بلوگ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنے موبائل کے ڈائلر کو اوپن کرنا ہے اور نیچے کے طرف تری لائنز پہ ٹیپ کرنے کے بعد سٹنگز والے آپشن پہ کھلک کرنا ہے اور دوستوں یہاں سنٹر میں بلوگ لسٹ والے آپشن پہ کھلک کریں گے تو آپ کو سکرین پر اپنے موبائل کے دونوں سم کارٹس مل جاتے ہیں آپ جس بھی سم کارٹ پر آنے والے میسیجز کو بلوگ کرنا چاہتے ہیں آپ کو سمپلی اس سم کارٹ کو سلیٹ کر لینا ہے اور سم سلیٹ کرنے کے بعد آپ کو بلوگ لسٹ والے اپشن کو انیبل کرنا ہے اور اس کے بعد اس ایم ایس بلوگ لسٹ والے اپشن پہ ٹیپ کرنا ہے تو یہاں فرسٹ میں آپ کو میسیجز فروم اسٹرینجرز کا ایک اپشن مل جائے گا اس پر جانے کے بعد اس والے اپشن کو بلوگ کر دینا ہے اور دوستوں اس کو بلوگ کرنے کے بعد آپ کو اناؤنڈ نمبرز اوٹی پی اور بینکنگ وغیرہ کے میسیجز نہیں ملیں گے اور نیچے کی طرف آپ کو کی ورڈ بلوگ لسٹ کا بھی ایک فیچر مل جاتا ہے جہاں پر جانے کے بعد آپ جو بھی ورڈ کو ٹائپ کرتے ہیں تو آپ کو اس ورڈ کے میسیجز دیکھنے کو نہیں ملیں گے اور یہ پروسس کرنے کے بعد اگر آپ کو بلوگ لسٹ کے نوٹفیکیشنز ملتے ہیں تو اس کو ڈسیبل کرنے کے لیے آپ کو لاسٹ والے اپشن پہ جانا ہے اور اس کو نیور کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ کو بلوک لسٹ کے نوٹیفیکیشنز دیکھنے کو نہیں ملیں گے اور دوستوں اور ایک بات آپ لوگوں کو دھیان رکھنا ہے اگر آپ سٹرینجرز والے آپشن کو ہمیشہ کے لیے بلوک رکھتے تو آپ کو بینکنگ اوٹی پی ہے پھر انوان نمبر کے میسیجز آپ کے ان باکس میں دیکھنے کو نہیں ملیں گے اور کچھ گھنٹوں کے بعد آپ کو اس والی سیٹنگز کو واپس سے الاؤ کر دینا ہے جس کے بعد آپ کو ضروری اوٹی پی میسیجز بینکنگ میسیجز اور انوان نمبر کے میسیجز ملتے رہیں گے